بسم اللہ الرحمن الرحیم محتر ممکرم سامین اگرامی کہ دوہزار پچیس میں آ جائیں گے امام مہدی اب وہ خیر میں نے تو دیکھا نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا پر یہ باتیں چلی اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تو سوچا کہ یہ حضرت امام مہدی کے سلسلے میں حضرت مہدی علیہ الرزوان کے سلسلے میں صحیح باتیں امت کے سامنے لائی جائیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں دوست بزرگو کہ حضرت امام مہدی علیہ الرزوان ان کو آپ علیہ السلام نہ بولیں بلکہ علیہ الرزوان بولیں علماء نے لکھا ہے اس طریقے سے اور وجہ یہ بتائی ہے کہ چونکہ ان کو رضی اللہ عنہ یا علیہ الرزوان اس لئے بولا جائے گا یا بولا جاتا ہے یہ ہمارے بزرگو لکھتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اپنے زمانے کے نبی ہیں اس لئے چونکہ نبی کو انہوں نے دیکھا ہے اور نبی کے سپورٹ کریں گے اور نبی کا ساتھ دیں گے اس وجہ سے ان کو علیہ الرزوان بولا جائے علیہ السلام نہ بولا جائے ایک بات یہ ذہن میں آگئی تھوڑی اس کو آپ کے سامنے ذکر کر دیا تو حضرت امام مہدی کا جو ظہور ہوگا نا وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہوگا برملہ ہوگا علیہ الیعلان ہوگا باقاعدہ روایتوں میں حضرت مہدی علیہ الرزوان کے ظہور کی اتنی علامتیں بیان کی گئی ہیں اور حضرت مہدی کے سلسلے میں اتنی ساری روایتیں ہیں کہ وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں متواتر کے درجے کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی روایتیں ہیں کہ ان کو ہم جھٹلا نہیں سکتے اتنی روایتیں ہیں باقاعدہ آپ کا نام آپ کا نام محمد ہوگا حضرت مہدی کا آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا آپ کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا آپ مدینہ کے رہنے والے ہوں گے مدینہ میں آپ پیدا ہوں گے وہاں سے آپ سفر کر کے مکہ تشریف لائیں گے مکہ میں آپ پر لوگ بیعت کریں گے باقاعدہ زمزم کے آب زمزم کے پاس حجر اسود کے پاس آپ کے ہاتھوں لوگ بیعت کریں گے سب باقاعدہ اعلان ہوگا آسمان سے نیدہ آئے گی ان کے بارے میں کہ یہ حضرت مہدی ہیں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اس لیے اس کے بارے میں کچھ بھی کہیں بھی افواہیں اُڑاتے رہنا ہے کہ فلان تاریخ کو آ جائیں گے بلکہ ماہ قبل میں جو ہمارے سال گزر گئے ہیں کسی نے کہا تھا کہ دو ہزار دو میں آ جائیں گے پانچ میں آ جائیں گے دس میں آ جائیں گے عجیب عجیب باتیں ہیں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلان تاریخ کو یہ دن تے کرنا تاریخ تے کرنا یہ کہاں سے لائے میرے بھائی قیامت کی بڑی علامت ہے یقیناً وہ حضرت مہدی آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام درجال کا قتل کریں گے یہ سب روایتوں سے ثابت ہے اور تواتر کی درجے کی اس طرح کی روایتیں ہیں لیکن کوئی تاریخ اور سال تے کر دینا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے میں آپ کو دو تین باتیں عرض کرتا ہوں دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے ایک بات لکھی علماء نے احادیث کے حوالے سے یہ آپ کو جو باتیں بتائی جا رہی ہیں پکی ٹھکی باتیں دوستو آپ کو دل لگتی باتیں ہیں یہ آپ کو حضم ہوگی انشاءاللہ حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے ایک بات بتائی گئی ہے روایتوں میں کہ دریائے فرات خوشک ہو جائے گا وہاں سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا جس کو لینے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے جنگ کریں گے اور اتنا قتال ہوگا کہ سو میں سے 99 لوگ مر جائیں گے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے ایک بچے گا ہر ایک چاہے گا کہ میں بچ جاؤں لیکن سو میں سے 99 لوگ اس کی جنگ میں مر جائیں گے یہ روایتوں سے ثابت ہیں اب مجھے بتائیں دوستو مدرگو کیا دریائے فرات خوشک ہو چکا ہے یقیناً اس کا پانی کم ہو رہا ہے یقیناً اس کا پانی کم ہو رہا ہے لیکن خوشک نہیں ہوا ہے تقریباً تقریباً تین ہزار کلومیٹر کی یہ ندی ہے یہ نہریں کئی ملکوں سے ہو کر گزرتی ہے کئی ملکوں سے تو وہ اتنے آسانی سے وہ خوشک نہیں ہو جائے گی میرے دوست بلکہ کئی کئی جگہوں پر تو وہ دو کلومیٹر تک چوڑی نہر ہے اور کہیں کہیں دو سو میٹر تک سکڑی ہو جاتی ہے ایک لمبی چوڑی ندی ہے تو وہ اتنی جلدی خوشک ہو جاوے یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی علامت ہے حضرت مہدی کے ظہور کی دوسری بات حضرت امام مہدی قسطنطنیہ کو فتح کریں گے یہ بھی روایتوں میں موجود ہے قسطنطنیہ جو ابھی اس وقت تک قسطنطنیہ جو ہے یہ ابھی استمبول جو ہے ترکی جو ایک ملک ہے وہاں کی راجدانی ہے وہاں کا کیپٹل ہے استمبول اس کو فتح کریں گے فتح کرنے کا مطلب کیا ہے آپ خود اندازہ کرو کہ یعنی ابھی وہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے آپ جانتے ہیں طیب اردوغان جو وہاں کے ابھی اس وقت مطلب یہ کہ بڑے ہیں لیڈر ہیں قوم کے وہاں کے سرپرستے ہیں وہاں استمبول غیروں کے قبضے میں چلا جائے گا اور غیروں کے قبضے میں جانے کے بعد حضرت مہدی اس کو فتح کریں گے اب مجھے بتاؤ ابھی وہاں پر مسلم حکومت ہے اور بلکہ ابھی اس وقت کی وہ بہت ابرتی ہوئی طاقت ہے علماء نے لکھا ہے ابھی تحقیق کرنے والوں نے کہ دنیا میں تقریباً سترمہ سب سے مضبوط ترقی آفتہ ملکہ بن گیا ہے ابھی ترکی تو وہ اتنا مضبوط ہے مسلم ہے بلکہ مسلم جو حکمرہ ہیں ان میں طیب اردوغان کو بڑی پاور حاصل ہے تو وہ ملک وہاں کا ایک شہر غیروں کے پاس چلا بھی جائے گا اور واپس پھر حضرت مہدی فتح بھی کر لیں گے کیا یہ دوہدار پچیس تک ممکن ہے کیا آپ کو لگتا ہے ایسا پوسیبل ہے کیسے ہو سکتا ہے پھر ہم یہ کیسے کہہ دیں گے کہ دوہدار پچیس تک حضرت مہدی آ جائیں گے اسی طریقے سے ایک اور علامت لکھی ہے میں آپ کے سامنے عرض کروں بات آ گئی ہے تو حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے مسلمان اور عیسائی مسلمان اور عیسائی مل کر دشمن سے جنگ کریں گے یعنی ایک ہی فوج میں ہوں گے مسلمان اور عیسائی اور دشمن پر جب فتحیاب ہو جائیں گے فتح پا لیں گے تو عیسائی کہیں گے کہ ہماری صلیب کی وجہ سے یہ فتح ملی اور مسلمان کہیں گے نہیں اللہ کے فضل سے ملی تو اس بنیاد پر پھر مسلمان اور عیسائیوں میں آپس میں جنگ ہوگی جو بڑی خطرناک ہوگی اب مجھے بتاؤ کہ کیا ایسا ہوا ہے نہیں ہوا مسلمان اور ایمان یعنی عیسائی اور مسلمانوں نے مل کر دشمنوں سے جنگ کی ہو اور یہ سب آپس میں ہوا ہو اور پھر آپس میں لڑائی کی ہو تو یہ اور بھی باتیں ہیں کہنے کی تو بہت ساری ہیں ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی بس مجھے عرض کرنا دوستو بزرگو کہ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا یہ تو سوفیسر یقینی ہے ہنڈر پرسن ایسا ہوگا تواتر کے درجے کی روایتیں ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن کب ہوگا اس بارے میں ہم کیوں زیادہ ٹینشن میں لگ جاتے ہیں ابھی مسئلہ فلسطین جب سے چلا ہے نا وہاں پہ جو حالات ہیں اس کے بعد تو پھر یہ چیز جو بھی دشمن ہیں اللہ کے ان کا خاتمہ ہوگا کریں گے ہم ان کا سپورٹ کریں گے ساتھ دیں گے نیت سچی رکھو پکا جذبہ رکھو وہ اپنی جگہ ہے لیکن دن اور مہینے اور سال خاص کر دینا کہ فلان سال آ جائیں گے یہ ایک اقل من اور شریف انسان کی بات نہیں ہے میرے دوستو اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آئیں اور ایک حد تک اگر میں آپ کو سمجھا سکا ہوں یہ بات تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ امت میں عام کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق سکھائے سمجھائے حق کی پیروی کی توفیق دے باطل اللہ تعالیٰ ہمیں باطل دکھائے اور باطل سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين